تو آج ہے ویکنڈ کا وار ویکنڈ کا وار جب آتا ہے تو سلمان کا وار بھی ہوتا ہے سلمان کا پیار بھی ورستا ہے لیکن آج سلمان تھوڑے غصے میں نظر آئیں گے کیونکہ وہ خفا ہے رتیش سے اور بچکولے سے تو ابھی ہم نے جو پرومو دیکھا اسے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ بچکولے اور رتیش کے تو آج زبرتس کلاس لگنے والی ہے بچکولے نے جو کیا تھا ابھی لاسٹ 2-3 دیز میں جو دیبولینا سے وہ پپیاں مانگ رہے تھے اس کے بدلے میں دیبولینا بہت انکمفرٹیبل فیل ہوئی اور گھر والوں نے بھی دیبولینا کو کافی حد تک سپورٹ کیا کچھ گھر والے جیسے کی نشانت اور کچھ ہیں عمر بھی تھوڑا ڈائسی سے تھے لیکن نشانت نے تو بچکولے کو سپورٹ کیا تھا بہت آلماست پوری گھر والوں نے سپورٹ کیا تھا دیبولینا کو تو آج سلمان خان جو ہے وہ بچکولے کی کلاس لیں گے اور ان کو یہ بولیں گے کہ یہ کون سا طریقہ ہے اس طریقے سے کون پپیاں مانگتا ہے اور دوسرا ان کا جو بیٹھنے کا طریقہ تھا اس سے سلمان بہت خفا ہوئے انہوں نے بولا جب میں آپ سے اس طریقے سے بات کر رہا ہوں تو آپ کا جو بیٹھنے کا جو ایٹیٹیوٹ ہے وہ آپ نے ایسا کیوں بنا کے رکھا ہے تو اس کے لئے سلمان نے کلاس لیں بچکولے نے بولا میں تو ایسے ہی بیٹھتا ہوں میں ایسے سلمان نے ان کو ڈاٹ کے بولا کہ نہیں آپ ایسے نہیں بیٹھیں گے تو یہ بچکولے پہ گصہ نکلا ہوں گا اور دوسرا گصہ انہوں نے ریٹیش پہ نکالا کیونکہ ریٹیش بہت ہی بدتمیزی سے راکھی سے بات کرتے ہیں اور سلمان کیونکہ راکھی کو وہ بہت زیادہ مانتے ہیں بہت ہی زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں راکھی کی تو راکھی کے لئے وہ ہمیشہ ایک پروٹیکٹیو جو بھی کہلو بھائی ہیں دوست ہیں وہ ایک بہت پروٹیکٹیو ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور راکھی کو گھر کے اندر بھی ریٹیش کو لے کے کافی سپورٹ ملتا ہے کہ ریٹیش اتنی بدتمیزی سے بات کیسے کر سکتا ہے تو ریٹیش کی زبردست کلاس لگائی سلمان خانے اور ان کو بولا کہ آپ اس طریقے سے کوئی نہیں ہوتے راکھی سے بات کرنے کے لئے اور راکھی کو انہوں نے بولا کہ راکھی تم کیوں اس طریقے سے سنتی ہو کیوں جیل رہی ہو یہ سب تو راکھی نے روتے ہوئے بولا کہ میں اس لئے کر رہی ہوں یہ مجھے چھوڑ کے پرماننٹلی چلے جائیں گے تو سلمان کہتے ہیں کہ جانے لو کیا فرق پڑتا ہے اس طریقے سے رہنے سے اچھا ہے کہ وہ تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں راکھی ساون تم ریٹیش کو انہوں نے بولا کہ تمہاری پہچان راکھی سے ہے راکھی کی پہچان تم سے نہیں ہے لوگ تم کو راکھی کے پتی کے نام سے جانتے ہیں تمہارا اپنا جو بھی تمہارا حاصل ہوگا وہ الگ بات ہے لیکن ابھی شو میں تم صرف راکھی کی وجہ سے ہی ہو تو اس طریقے سے بات کی ریٹیش کو بہت زیادہ انہوں نے ڈاٹ لگا انہوں نے بولا کہ آئندہ سے اس طریقے سے اگر راکھی سے تمہیں بات کری تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تو اس طریقے سے سلمان جو ہیں وہ بہت گسے میں نظر آئیں گے یہ تو ان کا گسہ لکھ لے گا پیار وہ کس پہ برسائیں گے ہم نے لازٹ ٹائم دیکھا تھا تیجو کو انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا تھا اپریشیٹ کیا تھا لیکن آج کس کے اوپر ان کا پیار ہوگا یہ پتہ تھا لیکن وار تو ہم صورت دیکھنے والے ہیں تو یہ ہوگا آج کا ویکنڈ کا بار بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ نمشکر